موسیقی عالمی تنظیم سہت نے منکی پاکس کو ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے عالمی سہت کے اس ادارے نے کہا کہ ستر سے زائد ممالک میں اس بیماری کے پھوٹ پڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ عالمی سطح پر ہیلتھ ایمرجنسی بن گئی ہے اس ادارے نے کہا کہ دیگر بقیہ ممالک میں بھی اس کے پھیلنے کا قدشہ ہے بونال فیسٹیول کے موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر عوام کی بڑی تعداد منادر میں پوجا کرتی ہوئی دیکھی گئی صبح ہی سے طویل قطارے منادر کے باہر دیکھی گئی ہری بولی کی ایکنہ مادنہ مندر لال دروازہ کی مہاں کلی مندر کو سجایا گیا تھا ساتھ ہی چارمنار کی مندر کے قریب بھی پوجا کرنے والوں کی کسیرت داد دیکھی گئی وزیر سینیماتوگرافی تلسانی سینی واسیادوں نے عوام کو تلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کو جاگر کرنے والے اس تہوار کی مبارک بات پیش کی تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد یہ تہوار سرکاری طور پر ریاست میں منایا جا رہا ہے وزیر اعلی چندر شکھر راؤ نے آزادی کے پچیتر سال مکمل ہونے کے موقع پر ریاست بھر میں اگسٹ کے مہینے میں آزادی سے متعلق مختلف پروگراموں کا احتمام کرنے اور مکانات پر قومی پرچم لہرانے کی ہدایت دی ہے وزیر اعلی نے نوجوان نسل کو جد و جہد آزادی اور تحریک آزادی کے دوران قربانی دینے والے اہم قائدین اور شخصیات سے واقف کروانے کے لیے مختلف مقابلے اور پروگرام منقب کرنے کی بھی ہدایت دی یوم آزادی سے یعنی پندرہ آگس سے سات دن پہلے اور سات دن بعد یعنی پندرہ دن تک ریاست میں یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تخاریب منائی جائیں گی تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلسٹ فیڈریشن کی جانب سے جش نے اردو صاحب چندر سیواستو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منقب دھوا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صاحب چندر سیواستو نے صدر مجلس بیرسٹر اسود دین ویسی کو مشورہ دیا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مسائی کی جائیں انہوں نے اردو کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات پر زور دیا انہوں نے ساتھ ہی اردو میں تعلیمی ادارے کھولنی کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا اس کے لیے حکومت سے نمائندگی پر زور دیا سینئر صاحب کی چندر سیواستو نے اس پروگرام پر جناب ایم اے ماجد صدر فیڈریشن کا شکریہ اداپ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اسود دین ویسی نے اردو کے پروگرام میں شرکت پر مسررت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کسی اہم شخصیت کے دنیا سے رخصت ہونے پر اس کو خراج پیش کیا جاتا ہے مگر اہم شخصیت کی زندگی میں ہی اس کے کام اور قدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کرنے پر اسے مسررت ہوتی ہے تقریب میں چندر سیواستو کی بکسرت گلپوشی کی گئی اور انہیں تہنیت بھی پیش کی گئی تقریب میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نواب میر ناصر علی خان عزازی کونسر جنرل قذاقستان زفر جاوید سیکریٹری سلطان علوم ایڈیوکیشن سوسائٹی آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست بلویندر سنگھ جمہو سیکریٹری جنرل آئی جی ایو ایمی جلیل چیف ایڈیٹر روزنامہ منصف جناب عزیز احمد جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد جناب سید احمد امیر خان منیجنگ پارٹنر رہنمہ دکن جناب شہاب الدین پاشا ریسیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ راشتری سہارہ حدراباد اور محمد سلیم صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے شرکت کی اور سے تلنگانہ اوٹو ورکنگ جنرلیس پیٹریشن کے تمام ذمہ داران جناب ماجید صاحب جناب سید غوث مہدین صاحب جناب حبیر پلی جنانی صاحب اور محمد ریاض زحمد صاحب شریک کمیٹر میں تلنگانہ اوٹو ورکنگ جنرلیس پیٹریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب جنرل سیوہستر صاحب کی خدمات ان کی محنت ان کی خربانیوں کو سرہاتے ہوئے آج ایک فنکشن کا انخواد یہاں پر عمل میں لائیا میں جناب جنرل سیوہستر صاحب کو بارک بات بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سہد دے اور سہد کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی عمرت راضی فرمائے اور جناب جنرل سیوہستر صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر سب پر آیا ہیں کوئی چھپی بات نہیں ہے جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا جب سے میں جناب جنرل سیوہستر صاحب کو اپنے مرہم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے اور چندر سیوہستر صاحب اور مرہم خاید سالہ ریمیلر کے ساتھ بڑی خربت تھی اور مرہم خاید کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر اور جب کبھی بھی اس وقت ریاستت آندر پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے تو مرہم خاید کے ساتھ جناب جنرل صاحب ہمیشہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور ایک لمبا عرصہ جناب جنرل صاحب نے اردو صحافت کے لیے دیا ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک لیوینگ لیجنڈ ہے جناب جنرل صاحب اور یہ بہترین کام تلنگانہ اردو ورکنگ جنرللس فیڈریشن نے کیا کہ کسی ایک شخص کی محنت اور خربانیوں کو ان کی زندگی میں نہیں ان کو بلا کر اس کا کریٹ دینا یہ صحیح کام ہے ایک سر یہ ہوتا کہ انسان کی دنیا سے جارے جانے کے بعد ہم لوگ ان کی خربانیوں کو ان کی محنت کو یاد کرتے ہیں تو یہ اچھا کام آپ نے کیا کہ جنرل صاحب کوئی کی موجودگی میں ان کو تہینیت پیس کی اور یہ اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ اردو صحافت بدنے باسر ٹریپل آئی ٹی طلبہ گھروں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ تین دنوں کی ادارے کو تحتیل دی دی گئی ہے ای تری ای فور طلبہ شدید بارش کے دوران گھروں کو روانہ ہو گئے طلبہ نے واضح کیا کہ ان کے مسائل کی یک سوئی تک ان کا اتجاج جاری رہے گا طلبہ نے کہا کہ ان کے مطالبات میں سے صرف دو مطالبات کی ہی تکمیل ہو پائی ہے باقیہ مطالبات کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے اسی دوران انچارج وی سی نے کہا کہ مطالبات کی تکمیل کے لیے تین ماہ درکار ہوں گے بونال فسٹیول کے سلسلے میں پولیس نے مناظر کے خریب سیکیروٹی کے وسیطر انتظامات کیے ہیں تین ہزار پانچ سو سے زائد پولیس ملازمین کو تینات کیا گیا ہے چار ہزار سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ بندوبست کیا گیا ہے ایم ایس آئی ایس اکیڈیمی میں سیویل سرویسز کی فری کوچنگ کے ریجسٹریشن جاری ہیں جس کے آخری تاریخ انیس اگسٹ مقرر کی گئی ہے انٹرنس ٹیسٹ 21 اگسٹ کو ملک بھر کے اسی مراکس پر ہوگا انور احمد منیجنگ ڈیریکٹر ایم ایس اکیڈیمی نے بتایا کہ منتقیب طلبہ کو ماہرین کی جانب سے مفت کوچنگ دی جائے گی ساتھ ہی طلبہ کو مفت قیام و تام کی بھی سہولت رہے گی ریجسٹریشن کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس خدمت انیشیٹیف کے تحت چلائے جانے والے ایم ایس ایس اکیڈیمی کے انٹرنس اگزامنیشن کے لیے جو ملک بھر میں کچھ کم تیویس سٹیٹس میں اور کچھ کم اسی سے زیاد سینٹرز پر اس کے انٹرنس اگزامنیشنز منقض کیے جا رہے ہیں اس کی تاریخ انشاءاللہ ٹونٹی فسٹ اگسٹ دو ہزار باویس رہے گی دو بجے سے پانچ بجے تک کہ اس کے ٹائمنگ سے اس میں اپلائی کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں لڑکے اور لڑکیں دونوں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس کی عمر کم سے کم اکیس سے ستاویس سال ہو جنرل کیٹیگری میں اگر او بی سی ہوں تو دو سال کا ان کو ایکسنشن اور ملے گا ٹونٹی نائن یئرز تک کے کینڈریٹس اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ریپریزنٹیشن ہے جو ملک پھر میں ہمارا جو پرسنٹیشن ہیں مینارٹیز کا اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو ہمارا ریپریزنٹیشن یو پی ایس سی میں بہت نگلیجبل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو کافی ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور اس کے لئے وہ ماشاءاللہ آئل ہیں تو وہ بچے یہ اگزامنیشن لکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل فری ہے اس میں ہمارے ویب سائٹ پر اس کے ارجائیں گے تو آپ کو سارے تفصیلات ملیں گے سنٹرس کی تفصیلات ملیں گی اور بھی تفصیلات ملیں گے آپ ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہارس اور فائزان دو ایسے لڑکے ہیں جو اسی اکیڈیمی سے آئے اس اکیڈیمی سے ماشاءاللہ اپنی کامیابی کو انہوں نے درج کروایا اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ٹونٹی ٹو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو گروپ پن وغیرہ میں اور بھی لیبل پہ جو اپنے اپنے سٹیٹ میں بڑی پوزیشن لے چکے ہیں تو اس کو کئی نہ کئی سے بچوں کو اس کا پورا فائدہ مل رہا ہے تو میرے سننے والے تمام ناظرین سے میری درخواست ہے کہ یہ بات کو پہنچائیں اور اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہماری نائنٹین اگسٹ رہے گی نائنٹین اگسٹ تک یہ ہماری آن لائن سرویسز کو اویل کرتے ہوئے آپ کو آپ کے سکرین پہ دکھائی دے گا ہمارا ویب سائٹ اس کے لنک آپ کو ملے گی اس پر آپ جائیں گے اور پورا اپنے ڈیٹیلز کو اس میں دالیں گے تو آپ کو ہال ڈیگٹ تب کا دبی ملے گا اس کا سیلیکشن کر سکتے ہیں وزیر آئی ٹی تارک رامرو کی سالگیرہ کے موقع پر ان کے ایک مدہنے انوکے انداز سے انہیں مبارک بات پیش کی ہے سکوں سے ان کی تصویر بنائی گئی ہے اس نوجوان نے کہا کہ ہیدرباد وال آرٹ کے تعاون سے کوئن آرٹ کے ذریعے یہ مبارک بات انہیں پیش کی گئی ہے اس کے حصے کے طور پر بیس بٹے تیس سائز کے تصویر بنانے کے لیے چالیس ہزار سکوں کا استعمال کیا گیا ہے اس تصویر کو بنانے کے لیے بیس گھنٹے لگے ہیں لاؤڑی آپ مال لہاں چالیس ہزار سکوں سے انہیں پیش کی گئی ہے چالیس ہزار سکوں سے انہیں پیش کی گئی ہے ہزار سکوں سے انہیں پیش کی گئی ہے پی او پی مورتیوں کی ویسرجن نا کرنے ریاستی ہائی کورٹ کے احکام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ لہو راستر پربوطن ترفنا اوک آفیڑ وی ٹیسی اوچے سمت سرم نوڈی اوک وینایک 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 ساگر انڈو ای 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 نیوامو اوچے پی اوک آفیڑ وی ٹیسرم دان ای اپڑی وارکو ترکین چلے دو کنکہ راستر پربوطن ترفنا مکھی مانتری که ویجنثی چسسن نا گنیش ویجنہ حالنو گنیش ویجنہ حالنو ویجنہ حالنو نیمجزنا پرانثن لوں اڈکوکوکونا مکھی مانتری کارو یادادری کٹیارو ہندو درمپٹل وشناس موند دنٹارو کنی ویجنے شدود وچی ورکو مکھی مانتری کٹیارو مکھی مانتری کٹیارو سائبر آباد پولیس نے موٹر سائیکلوں کے سرقے کی کئی وارداتوں میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا جن میں دو نابالے غلل کے بھی شامل ہیں کمیشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپیشل آپریشن ٹیم شمس آباد زون اور راجندر نگر پولیس نے باؤسوخ ذرائق کی تلا پر گزشتہ دس ماہ سے حدرباد سائبر آباد اور اچھا کنڈا کمیشنر ریٹ کے حدود میں موٹر سائیکلوں کی چوری کرنے والی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے چھہالیس مسرقہ موٹر سائیکلز ضبط کی مسرقہ گاڑیوں کی لاغت پچاس لاکھ روپے بتائی گئی ہے کمیشنر پولیس نے مطایا کہ اس ٹولی کا سرغنہ بیس سالہ محمد اشفاخ عرف کبیر ساکن احمد نگر بندلہ گوڑا چندرین گھٹا ہے اس نے اپنے ساتھیوں انیس سالہ محمد اکبر ساکن غوث نگر بندلہ گوڑا کے علاوہ صدام رزوان اور دو نابالگ للکوں کے ساتھ شامل کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں کے سرقی کی واردہ تنگ انجام دی ایس او ٹی شمشباد مریو شمشباد زون لوکل پولیس کالشی ایرو جو ایک سکس میمبر آٹوموبائل گانگ نی پٹکوڑاں جارگیندی ای گانگ لازد ٹین منچ نشی منا کی سائیبرباد ہیدرباد راچھکونڈالو افنسز جیشتہ ہونا رو ٹوٹل منا کی اپا 45 بائکس وارکو ریکاور آئندی وارت اباؤت 50 لاکس منا کی چوزتے ای گانگ آرستیڈام وارلا اپاوٹ 44 cases منا کی ای 3 کمیشنا ریٹس لونی ڈیتیکٹ آگرم جارگیندی سائیبرباد لونی اپاوٹ 19 cases ڈیتیکٹ آئینے منامو ویوراللو کلتے اکڑا ٹوٹل 6 offenders اندلو اندلو 4 adults and 2 ڈیونایلز اندلو جونایلز پیر منامو دیسکوونو کاغ پتے مین اکیو سیوری تے ہونا رو یہ نا محمد اشوہ کانی علیہ الس کبیر یہ نا 20 years of age اور سیلسمن کا پنجے ستا ہونا رو مدینہ سینٹر دگرہ اور اور اس کے لئے ریسیدنٹ آف چاندرائن گھٹا یہ نا سدھا مانے یہ نا فرین تو نی کلشی first offences سیبرباد اور ہیدرباد سٹارٹ جے شیارو ثروات last 10 months ناچھی ویل اوارو پٹکو پوڑم و اللہ ویلو A2 and A4 انٹے محمد اگبر and رزوان ویل ایدھر نیگوڑ کانٹاکٹ آئیارو ویل ایدھر ویل ایدھر ایک کو نیرمل میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بارش کے سبب دریائے گوداوری کی سطح میں اضافہ ہوا اور دریائے کا پانی نیرمل ٹاؤن میں داخل ہو گیا ساتھی ڈیم کے دیوار کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے ملکاتگیری میں بونال تہوار منایا گیا جس کے لیے منادر کو سجایا گیا تھا منادر کے باہر عوام کی کسی اعتداد درشن کے لیے دیکھی گئی ملکاتگیری میں باہر عوام کی کسی اعتداد درشن کے لیے منادر کو سجایا گیا ملکاتگیری میں باہر عوام کی کسی اعتداد درشن کے لیے منادر کو سجایا گیا شہر میں آج سے دو دنوں تک شراب کی دکانات بند رکھی جا رہی ہیں شہر میں بونال فیسٹیویل کے پیش نظر بطوار اور پیر کو شراب کی دکانات بند رہیں گی پولیس نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں بہلی پبلک سکول انتظامیاں کی جانب سے ناشرم دہلی پبلک سکول کے دسویں اور باروی جماعت کے کامیاب طلبہ کو عزاز سے نوازا گیا دہلی پبلک سکول چیئر وین کموریا نے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی اور دسویں اور باروی جماعت کے طلبہ کے ست فیصد کامیاب ہونے پر مسررت کا اظہار کیا انہوں نے طلبہ کے لئے منعقب تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جس چیز کے لئے سخت محنت کرتے ہیں اور وہ حاصل ہو جاتی ہے تو بہت خوشی ملتی ہے انہوں نے یادہانی کروائی کہ دہلی پبلک سکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بہترین عہدوں پر فائز ہیں جس چیز کے لئے سکول میں سیцо چیز کے لئے ہیں موسیقی وزیر اطلاعات و نشریات انوراک تھاکر نے کہا ہے کہ اگر میڈیا ٹرائل کے بارے میں غلط تاثر پایا جا رہا ہے تو میڈیا کو اپنے انداز اکار کردے گی کہ بارے میں خود کا محاسبہ کرنی کی ضرورت ہے انہوں نے اس سلسلے میں چیف جسٹس آف انڈیا انوی اے رمنا کے ریمارکس کا حوالہ دیا انہوں نے آکاشوانی بھون میں قومی یومین نشریات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ لکشمن ریکھا پار کر رہا ہے انہوں نے ڈیڈی اور آلینڈے ریڈیو کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں عوام کو صحیح معلومات اور خبریں فراہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا پہلا ہفتہ بغیر کسی بڑی کاروائی کے قتم ہو گیا اس پہلے ہفتے میں صرف چند گھنٹوں کی ہی کاروائی چلائی جا سکی اپوزیشن جماعت انجی اسٹی اور افرات زر کے مسئلے پر ڈٹی رہی ہیں سابق کانگریسی وہ آزاد رکنے پارلیمنٹ کپیل سیبل نے کہا کہ اپوزیشن کو مسائل اٹھانے اور اس پر مباحث کے لیے ایک ہفتے میں ایک دن دیا جانا چاہیے ہندوستان کے چیف جسٹیس انوی رمنہ نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا بے لگام ہونا جمہوریت کے لیے نقصاندہ خرار دیا ہے انہوں نے عدلیہ کے چیلنجز اور میڈیا کے کام پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک میں عدلیہ کے مستقبل سے مطالق تشویش جتائی ہے اور مخدمات کے ٹرائل پر بھی سوال اٹھائے ہیں چیف جسٹیس آف انڈیا انوی رمنہ نے نیشنل یونیورسٹی آف سٹڈی اینڈ ریسرچ ان لاؤ رانچی میں منقید لائف آف جج کے بھی سنہاں جسٹیس میموریل لیکچرر کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا انوی رمنہ نے ایجنڈے پر موپنی مباحثے اور میڈیا کے ذریعے چلائے جانے والی کنگارو عدالتوں کو جمہوریت کی صحت کے لیے نقصاندہ بتایا ہے چیف جسٹیس آف انڈیا نے کہا ہے کہ پولیس اور سیاست دانوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے اس طرح جڈس کو بھی سیکیورٹی دی جانی چاہیے اس طرح جڈس کے لیے جسول کے پر میں جیوڈانا نیکیی بنا ضرح جک ہے اور جیوڈانے پر پформکتنے پہ جڈسیب میں xin ویڈر equity آدھوں کو tہل bumps جوڈ کو ڈرگل کے پھر رؤیم جسید پہ لِن مجسسوس میں ایک điش cuڈ سیدی � ملعد کی 从 طالوع پوری پوری bases موسیقی ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 20,289 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں ہندوستان میں کورونا کیسز کی کلتے دار 4,38,88,755 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز 1,52,200 ہیں 36 افراد کے بعد ملک میں کورونا ہلاکتوں کی کلتے دار 5,26,033 تک پہنچ گئی ہے وزایت سہت نے ایکٹیف کیسز کا انفیکشن 0,35% بتایا ہے جبکہ کوویٹ سے سہت یاب ہونے والوں کی شرح 98,4 ریکارڈ کی ہے اب تک 2,88,34,489 افراد کو ویکز زندی جا چکی ہے موسیقی